بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہے پانچ نومبر دوہزار بیس کو آناوز ہوئی ہے بیس نومبر دوہزار بیس اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے جانتے ہیں اس کی ڈیٹیل دوستو آئیٹی اسسٹینٹ کا اسکیل فورٹین ہے سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ریگولر بیسٹ جوب ہے ٹھیک ہے پرمننٹ جوب ہے اور میریٹ کورٹا ہے پورے پاکستان سے اس میں ہم اپلائی کر سکتے ہیں اس میں ایکسپیرینس جو ہے وہ پریکٹیکل پریکٹیکل ہینڈ آن ایکسپیرینس is a plus job description responsibilities آپ دیکھ سکتے ہیں responsibility for and end the big development ph code internal levers laravel sql and mysql server html office work سے related کافی حد تک بندے کو کام آنا چاہیے professional experience in web professional experience میں اس کا جو ہے professional experience ہونے چاہیے اور motivated independent ہونے چاہیے passion of learning ہونے چاہیے ٹھیک ہے not prefer will be given to applicant candidate having جن candidate کی ڈگری جو ہے وہ bs میں ہوئی بھی ہوگی ان کو جو ہے یہ prefer کریں گے bs c s e i t ٹھیک ہے graduation ہونی چاہیے آپ کی bs کے اندر یا c s o s e o i t practical hand on experience in front and back and software development using c s 3 bootstrap java script وغیرہ یہ ساری چیزیں آنی چاہیے آپ نے apply کس طرح کرنا ہے apply کرنے کے لیے آپ نے جو ہے ویب سائٹ www.supremecourt.gov.pk پہ visit کرنا ہے وہاں پہ 15 دن کے اندر آپ نے online application fill کر لینای ہے appointment جو ہے وہ purely merit پہ ہوگی جو appointment ہوں گے وہ government servant supreme court کے کہلائیں گے ان کو سارے allowances اور salaries جو ہے وہ supreme court کی حوالے سے دی جائے گی male اور female اس میں دونوں apply کر سکتے ہیں اور دونوں کو کہیں بھی یہ جو ہے وہ کہیں بھی posting ان کو دے سکتے ہیں ویسے تو انہوں نے جو ہے وہ لکھی اسلام آباد اس کے علاوہ بھی کہیں دے سکتے ہیں department the test or time applicant who is serving the government organization جو government organization میں کام کر رہے ہیں وہ NOC لے کر اس میں apply کریں گے original document during the interview کے time پہ original document check ہوں گے short list کر کے test اور interview کے لئے بلایا جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہ ہو گئی number 1 vacancy چلتے ہیں number 2 vacancy کی طرف number 2 vacancy intern network کی coita location vacancy کی تعداد 1 5 november کو announce ہوئی 20 november last date اس کی ڈیٹیل جان لیتے دوستو اس میں یہ رہے کہ full time internship ہوگی network technician کی ایک سال کا period ہوگا پرمنت آپ کو 50 000 روپے دیے جائیں گے ڈیٹیل 30 سے کم والے ڈیٹی والے اس میں apply کر سکتے ہیں bachelor degree ہونی چاہیے computer science پہ fresh graduation والے بھی اس میں apply کر سکتے ہیں اور اس www.supreme code of Pakistan سے پوسٹ اور courrier کے ذریعے ان کی application accept نہیں کی جائے گی میں آپ کو اس website اور online apply link اپنی ویڈیو کے description میں دے دوں گا جہاں سے آپ آسانی apply بھی کر سکتے ہیں اور مزید اگر کچھ اور جانا چاہے تو وہ بھی دیکھ سکتے چلتے ایک سال کا period ہے انٹرنشپ کا اور پچاس ہزار پرمن تھی آپ کو دیں گے بی ایس 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 تینوں کے اندر ایک ہی کالیفیکیشن تینوں پوسٹوں میں ایک ہی کالیفیکیشن required ہے بیچلر ہمیں ہونی چاہیے آپ کی اور جوہ فریش کے حوالے سے کافی اپنی کمانڈ کو مضبوط رکھنا ہوگا اور اس کے بعد knowledge of front and technologies include css3 یعنی یہ سوفٹیئر کی بات کر رہا ہے جو بھی نیو جدید سوفٹیئر چلنے ان سے آپ کو اچھی کمانڈ ہوگی اور اس میں اپلائی کرنے کا بھی سیم ہی پروسس سپریم court of pakistan gov.pk dot careers اس ویب سائٹ کا اور apply لاؤ کا link میں آپ کو اپنی ڈسکریپشن میں دے دوں گا جہاں سے آپ اینیبل کریں اور recommend chrome اگر موبائل سے use کر رہے ہیں تو chrome سے آپ اپلیکیشن فارم کو فیل کریں last date اس میں 20 تاریخ ہے آخری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ لکھا apply for the post intern software intern network and IT assistant 3 وں ہیں یہاں سے start ہوتی ہے online apply process آپ n cn information general information experience academic information یہ آپ سے آگے چل کے مانگتا رہے گا آپ جو ہے وہ ساری چیز detail اس میں fill کر کے بلکل آپ بہہ